اسلام علیکم ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل ایڈیوکیشنل بولیٹن دیر سٹورنٹس کل ہم نے ڈیمینشنل انیلیسس اور اس کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کو کیا تھا اسی طرح آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایرر انیلیسس ایرر کیا ہوتا ہے کسی بھی انسٹرومنٹ سے کسی بھی ایکسپیرمنٹ کے دوران جو ہم ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں اس ریڈنگ کے اندر جو بھی لیمیٹیشنز آتی ہیں جو بھی ویلیوز میں کوئی کمی آتی ہے یا ویلیوز زیادہ ہو جاتی ہے اس چیز کو ہم ایرر کہتے ہیں فاری سیمپل ڈیفرن سٹورنٹس ایک ایکسپیرمنٹ پرفارم کر رہے ہیں سمپل پینڈولم کا جس میں انہوں نے جی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنی ہے اب مختلی سٹورنٹس کی مختلی ویلیوز آ رہی ہیں تو ان کی ویلیوز میں جو ویریشن آ رہی ہے اس کو ہم ایرر کہتے ہیں ایرر ٹو ٹائپز کی ہوتے ہیں ایک کو ہم رینڈم ایرر کہتے ہیں دوسرا سسٹیمیٹک ایرر ہوتا ہے رینڈم ایرر ڈیو ٹو ان نون کاؤز ہوتا ہے کسی بھی ان نون کاؤز کی وجہ سے جو ایرر ہوتا ہے اس کو ہم رینڈم ایرر کہتے ہیں وہ رینڈم ایرر کو ریموو کرنے کے لیے جو ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے وہ مین مین لے کے ہم number of observation کو زیادہ کرتے ہیں اس کا میل لیتے ہیں اور accurate جو value ہے اس کو ہم لوگ solve کر لیتے ہیں جبکہ جو systematic error ہے وہ due to non-error cause ہوتا ہے جو non-cause کی وجہ سے error ہوگا اس کو ہم systematic error کہتے ہیں for example instrument کی کسی خامی کی وجہ سے یا observer کی کسی خامی کی وجہ سے جو error ہوگا وہ systematic error ہے اور systematic error کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو non-cause ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا میں نے ادھر ایک experiment کی values لکھی ہیں مختری students نے جو data collect کیا اس میں سے first student کا ہے 3 پھر 3.1, 3.2, 2.9 3.3 اور 2.8 اب اس میں مختری values میں variation آ رہی ہے اس variation کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کا mean لینا پڑے گا تو mean کے لیے ہم ان سب کو plus کر کے total پہ divide کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس ان کا mean آ جائے گا یہ accurate ہمارے پاس value ہے اب جتنی بھی values تھیں ان values میں کتنا کتنا error آیا اس کو find کرنے کے لیے ہم absolute error کی help لیتے ہیں absolute error کیا ہوتا ہے specific error کسی بھی ایک value کے اندر جو بھی error ہوگا specific اس کو ہم absolute error کہتے ہیں absolute error کو find کرنے کے لیے ہمارے پاس formula ہے delta x جو کہ absolute error کو represent کر رہے ہیں x جو کہ x bar جو کہ mean کو represent کر رہا ہے اور x1 جو کہ اس کی value original value کو represent کر رہے ہیں اگر delta x1 find کرنے تو x bar minus x1 یعنی پہلی value تو 3.05 minus first value 3 اس کو minus کریں تو یہ 0.05 آ جائے گا تو یہ اس کا absolute error ہے اس specific value کے لیے جبکہ second اس کا absolute error ہے 0.15 اس value کے لیے اس کے طرح ہم third اس کا absolute error find کر سکتے ہیں 4,5,7,6 جتنے بھی error ہیں ان کو ہم find out کر سکتے ہیں اب ان errors کا بھی mean لیا جاتا ہے جس کو ہم mean absolute error کہتے ہیں mean absolute error کس طرح ہوگا absolute errors کو add کر کے ان کی total values کے اوپر total amount کے اوپر divide کر دینا ہے بس تو یہ ہمارے پاس دو absolute error تھے ان کو میں نے plus کر کے total پر divide کیا ہے تو یہ ہمارے پاس mean absolute error آ گیا overall اس کے اندر جو error تھا وہ find out کر لیا ہے اب اس کے related anti-test میں کس طرح question پوچھا جا سکتا آپ کو کوئی بھی data دے کہ وہ absolute error find کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے یا mean absolute error find کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے یا mean absolute error دے کے اس میں سے وہ آپ کو absolute error یا simplest value بھی find کرنے کے لیے دے سکتا ہے اسی چیز کو ہم next آنے والے lecture میں انشاءاللہ discuss کریں گے اور جو previous interest test میں mcqs آئے تھے اس topic کے related وہ بھی میں next ویڈیو میں انشاءاللہ detail کے ساتھ discuss کروں گا آج میں آپ کو ایک question دے رہا ہوں جو آپ نے مجھے solve کر کے comment میں ضرور اس کا answer send کرنا ہے question ہے جی of wire having measurements of diameter ایک wire ہے جس کی diameter کی measurements مختلف لوگوں نے لیے ہیں وہ یہ ہیں 2.620 2.625 2.630 2.628 2.626 اور ہم نے find کرنا ہے اس کی mean value absolute error اور mean absolute error یہ آپ نے find کر کے مجھے comment میں اس کے answer ضرور بتانے ہیں ہمارا next topic ہے fractional error fractional error کو ہم find کرنا اگر چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو absolute error ہے اس کے ساتھ divide کر دیں گے جو اس کی actual value تھی جس طرح ہم نے پچھلے example میں پڑھا تھا کہ actual value تھی اس کی 3 اور error اس کے اندر جتنا بھی absolute error آیا تھا اس کے ساتھ اس کو بس simplest divide کر دینا ہے اور percentage اگر error find کرنا ہے تو fractional error کو 100 سے اگر multiply کر دیں گے تو وہ percentage error ہوتا ہے جیسے میں نے ادھر example دی ہوئی ہے a rod having length 6 plus minus 0.6 centimeter then find fractional error and percentage error ایک rod ہے جس کی length ہے یہ ہمارے پاس given ہے ہم نے اس کے اندر fractional error یا percentage error دونوں ہی point کرنے ہے fractional error کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی absolute value جو 0.6 ہے اس کے دیوائیڈ کر دینا ہے اس کی actual value 6 کو تو یہ ہمارے پاس fractional error آ دے گا اگر percentage error find کرنے تو fractional error تو simplest ہم hundred سے multiply کر دیں تو ہمارے پاس percentage error آتا ہے اب اسی question کو ایک twist کے ساتھ بھی examiner پوچ سکتے وہ کس طرح کے for example اس نے آپ کو یہ value جو length کی دی ہے اس کو اس طرح دے دیتا ہے 6 plus minus 10 percent اب وہ absolute error کی value نہیں دے رہا وہ percentage میں اس value بتا رہے تو تب وہ کہے گا fractional error یا percentage error find کریں تو اس کے لیے آپ پہلے اس percentage کو ختم کر کے absolute error find کرنے تو absolute ہے تو simple اس formula کے اندر ان کی values کو put کر کے ہم fractional error اور percentage error کو find out کر سکتے ہیں next ہے progression of error یا اس کو representation of error بھی کہتے ہیں اب error کو مختلف طریقوں سے ہم addition میں subtraction میں multiplication یا division میں کس طرح use کرتے ہیں اور اگر اس کے related کوئی اگر error point کرنا ہے تو جو بھی data given ہو گا ان کے errors کو ہمیں always add ہی کرنا پڑے گا for example ہمار 2 length 2 plus minus 0.02 2 3 plus 0.03 تو اگر add کرنے کو کہتے ہے تو اس میں پہلے 2 اور 3 کو add کرنا اور پھر ان کے errors کو add کرنا اور overall ہمارے پاس یہ result آ رہے گا اگر وہ subtract کرنے کو کہتے ہے تو ان کی actual values کو ہم subtract کریں لیکن errors کو کبھی بھی subtract نہیں کریں کیونکہ errors ہمیشہ plus ہی ہوتے ہیں تو errors کو میں دوبارہ سے plus ہی کر رہا رہا ہوں اور overall یہ ہمارے پاس result آ رہ ہے اگر ہم اس کو multiplication یا division میں دیکھیں تو multiplication اور division میں بھی similar ہی concept چلے گا ان کے errors جو ہوں گے وہ ہمیشہ plus ہی ہوں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس length given ہے 3 plus 0.2 cm اور breadth given 5 plus 0.32 cm question ہم یہ کہے گا area find کریں area ہم simplest way value with percentage error یا absolute error find آپ area find کرنا ہے absolute error کے ساتھ تو area کے لئے ہم simplest way formula کا استعمال کریں جو length multiple breadth length 3 اور breadth 5 ان دونوں کو multiply کریں تو 15 cm اب ادھر question یہ ہے absolute error delta a کہا سے آئے گا ان دونوں کو multiply نہیں کرنا 0.2 اور 0.3 2 کو multiply نہیں کریں بلکہ اس کے لئے formula کیا ہے جو a ہے اس کو absolute value سے divide کر دو l کو اس absolute value سے اور میں نے آگے کہا ہے division multiplication میں b plus ہی ہمیشہ کرنا ہے تو plus b کو اس کی absolute value سے divide کر دیں گے تو delta a a value ہمارے 0.32 اور b value 5 ان تمام values کو put کر جب ہم اس کو solve کریں تو delta a ہمارے پاس آرے گا plus minus 1.95 اور اس کو اگر ہم اس equation میں put کرتے ہیں تو overall result آئے گا 15 plus minus 1.95 square یہ ہمارا area ہے اور اتنی absolute error کے ساتھ یہ area ہم نے count کیا ہے یہ تھا اسی کے ریلیگل انٹری ٹیسٹ میں بہت سے question بھی آتی ہیں جو division میں بات کریں اگر ہم اس کی تو mass is equal to 3 plus minus 0.2 gram اور volume ہے 5 plus 0.3 2 سانٹی میٹر کیو اس نے mass اور volume given دیا ہوا اور density فائنڈ کرنے لئے اس نے کہہ دیا تو density تو ہم simplest formula سے find کر لیں density is equal to m divided by volume is equal to 3 divided by 5 0.6 gram یہ density تو آگی لیکن اگر وہ کہتا limit value find absolute error کے ساتھ تو تب delta rho کی value بھی find کرنی پڑے گی delta rho کی ویسے ہی فائنڈ کریں گے delta rho divided by rho is equal to delta m divided by m میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ multiply یا divide ہوں ہمیشہ آپ نے plus ہی کرنا ہے plus delta v divided by v ان کے اندر پاس ان کی simplest values کو put کرنا آپ نے اور اس کے بعد calculation کر کے delta rho کی value ہمارے پاس آئی 0.078 اس ایکویشن میں put کریں گے تو یہ ایکویشن بن جائے گی rho is equal 0.6 plus minus 0.078 گرام پر سنتیمیٹر کیو تو یہ دینسٹی ہے ہماری with 0.078 absolute error کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اسی کے related mcqs کو ڈسکس کروں جو پریویس انٹری ٹیسٹ میں آ موسیقی